انارہ کے جب بے اختیار رونے کی آواز آئی تو رانی پنکی نے چوک کر کہا کیا ہوا انجو کچھ نہیں اما کیا ہونا ہے انارہ سے سکتے ہوئے بولی بند کر دے دردناک کھیل اچھا ٹھیک ہے مائی پنکی نے جلدے جلدے کچھ پڑھا اور پانچوے گھر میں بیٹھی انارہ پر پھونک ماری پھونک مارتے ہی انارہ کی آنکھوں کے سامنے سے روبی کی موت کا منظر غائب ہو گیا انارہ نے ساڑی کی پلو سے اپنے خوبصورت آنکھیں پوچھی اور پانچوے گھر سے نکل آئی رانی پنکی گلے میں تاویز ڈال کر ساتھوں گھر چھوڑ کر چار پائی پر لیٹ چکی تھی انارہ نے اس کے پاؤں دبانے شروع کی ہے تو رانی پنکی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولی انجو بس اب تیرے دو گھر اور رہ گئے ہیں یہ کسی طرح پورے ہو جائیں پھر بات بنے اماں تجھے یاد ہے تو نے کہا تھا کہ کوئی آ کر میرے بھاگ جگہ آئے گا انارہ نے یاد دلایا ہاں مجھے یاد ہے انجو وہ ضرور آئے گا رانی پنکی نے بڑے یقین سے کہا آخر کب آئے گا وہ انارہ جنجلا کر بولی لگتا ہے جیسے وہ اس شہر میں داخل ہو گیا ہے رانی پنکی کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی لگتا تھا جیسے وہ غنوگی میں بول رہی ہو ہائی اماں سچ انارہ خوش ہو کر بولی کیا سچ رانی پنکی نے آنکھوں سے ہاتھ اٹا کر انارہ کو گھورا یہی کہ وہ یہاں آ گیا ہے ہماری شہر میں انارہ نے چہک کر کہا یہ تجھے کس نے بتایا رانی پنکی نے اسے تیڑھی نظروں سے دیکھا اماں ابھی دونے ہی تو بتایا ہے انارہ حیرت زدہ رہ گئی میں نے تو نہیں بتایا ایسی بات میں کیسے بتا سکتی ہوں رانی پنکی صاف مکر گئی دیکھ اماں جھوٹ نہ بول انارہ نے التجا کی اب ایک رات چھوڑ کر میں تجھے چھٹی گھر لے چلوں گے ٹھیک ہے اب تو جا رانی پنکی نے فیصلہ کون انداز میں کہا انارہ نے اندازہ لگایا کہ رانی پنکی اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتی اور انارہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے اس موضوع پر مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی رانی پنکی کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی اس نے اس کے شہر میں ہونے کا اقرار کیا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا تھا تینوں لیڈی کمانڈوز جب اسے تیزی سے اپنی گرفت میں لیے بائیں جانے مڑی تو آبر کو ڈھلانی راستہ نظر آیا جب ڈھلانی راستہ ختم ہوا تو ان کے سامنے لفٹ کا دروازہ تھا لفٹ کھلتے ہی ایک لیڈی کمانڈو نے اسے لفٹ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا جب لفٹ چلی تو دو لیڈی کمانڈوز باہر ہی رک گئیں بس ایک لیڈی کمانڈوز آت رہی جس نے اس کے دل کا نشانہ لے رکھا تھا اور لفٹ اوپر جانے کی بجائے نیچے کی جانب جا رہی تھی آبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑا گیا تھا اس نے کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھا تھا اگر اس نے بھی اندر جانے کی کوشش کی تھی تو کیا گناہ کیا تھا اس کے پاس یلو کارٹ تھا جو اس کی گلے میں موجود تھا یلو کارٹ کی ہوتے ہوئے اسے آخر کیوں گرفت میں لیا گیا تھا ایک بات اور اس کی علجن کا باعث تھی کہ جب ہر شخص کے لیے یہ دروازہ کھل رہا تھا تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں کھلا تھا چند سیکنڈ کے بعد جب اس دیز رفتار لفٹ کا دروازہ کھلا تو آبر حیران رہ گیا یہ دروازہ براہی راست کسی آفس میں کھلا تھا جب وہ لیڈی کمانڈو کے ساتھ باہر آیا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا ڈاکٹر اتبار نے فون رکھ کر مڑ کر دیکھا تو آبر کو ایک لیڈی کمانڈو کے ساتھ پایا اس نے فوراں لفٹ کی طرف دیکھا تب اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ آبر کیوں گرفتار ہوا پھر بھی اس نے جاننا چاہا کیا ہوا سر یہ ایک زون میں داخل ہونے کی خوشش کر رہے تھے لیڈی کمانڈو نے بتایا اوکے آپ جائیں میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر اتبار نے کہا وہ لیڈی کمانڈو واپس مڑی اور پھر لفٹ میں غائب ہو گئی ڈاکٹر اتبار نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا مسٹر آبر آپ کہاں جانا چاہ رہے تھے سر میں تو کہیں نہیں جانا چاہ رہا تھا بس کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھ کر میں نے سوچا ذرا اندر جا کر دیکھوں کہ اندر کیا ہے لیکن میری لئے دروازہ نہ کھولا اور جانے کہاں سے نکل کر لیڈی کمانڈوز نے مجھے ہیر لیا سوال یہ ہے کہ میری لئے دروازہ کیوں نہیں کھولا آبر نے پوچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا مشاہدہ اس قدر تیز ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو فوکس کر لیں گے اگر معلوم ہوتا تو تنبیح کر دیتا خیر کوئی بات نہیں رہ گئی بات کہ دروازہ آپ پر کیوں نہیں کھولا میں بتاتا ہوں آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کے لئے چند لمحوں میں کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اپنے گلے میں پڑے کارٹ کو پلٹ کر دکھاتے جس پر کوٹ نمبر لکھا ہوتا کوٹ کے سامنے آتے ہی دروازہ کھول جاتا اچھا یہ راستہ دروازہ کھلنے کا یہ کہہ کر آبر نے اپنے گلے میں پڑے یلو کارٹ کو پلٹ کر دکھا اس پر سادہ خانوں کی سوا کچھ نہ تھا وہ بولا میری کارٹ پر تو کوئی کوٹ نمبر جج نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایک اجنبی کو کوٹ دے کر اپنے خفیہ دروازے اس پر کھول دیں ڈاکٹر اعتبار نے ہنس کر کہا آپ نے ہمیں اتنا بیوقوف سمجھا ہے کیا نہیں سر جو شخص اتنا بڑا نیٹرک چلا رہا ہو وہ بھلا کم اقل ہو سکتا ہے آبر بولا ڈاکٹر اعتبار نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسے مسکرا کر دیکھا چند لمحوں میں اس نے کوئی فیصلہ کیا اور پھر تھوڑا سا گھوم کر لائن سے رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ سے ایک سفید رنگ کی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک پٹن ڈبایا دوسری طرف سے سونی نے ریسیور اٹھا کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا سر میڈم یہ آبر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ایک زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر اعتبار نے نرم لہجے میں انکشاف کیا یہ تو انہوں نے بڑا غلط کام کیا سونی نے فورا غیر جانبداری بڑھتی اصل میں یہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مارے گئے خیر کوئی مسئلہ نہیں اس طرح ہماری سیکیورٹی بھی چیک ہو گئی ڈاکٹر اعتبار کی نظریں آبر پر جمع ہوئی تھی ہم انہیں اپنی تحویل میں لے رہی ہیں یہ چوبیس گھنٹے تک تجربے گاہ میں رہیں گے رائٹ سونی جی سر سونی معدبانہ انداز میں بولی بلکل ٹھیک ڈاکٹر اعتبار نے ریسیورز زور سے پتخا اور پھر میز پر رکھے ہوئے ریموٹ کو اٹھا کر اس کا بٹن دبایا بٹن دبتے ہی ہلکی سی سرسراہت کی آواز آئی لفٹ کا دروازہ کھلا لیکن یہ وہ لفٹ نہ تھی جسے آبر کو لایا گیا تھا ڈاکٹر اعتبار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا آئیے چلیں آبر فوراں اس کے ساتھ چل دیا ڈاکٹر اعتبار نے آبر کی لفٹ میں داخل ہونے کے بعد ڈسپلے کے واحد بٹن پر انگلی رکھی اس پر نمبر کی بجائے لیاب لکھا ہوا تھا تیز رفتار لفٹ کے جن لمحو بعد ہی دروازہ کھلا یوں لگا جیسے لفٹ چلی ہی نہیں ڈاکٹر اعتبار نے اسے نکلنے کا اشارہ کیا اس کے بعد وہ خود بہار آیا یہ ایک لمبی سی رہداری تھی یہاں سفید کپڑوں پر کوٹ پہنے لوگ جا رہے تھے ان میں خواتین بھی تھی ڈاکٹر اعتبار پر نظر پڑتے ہی ہر شخص معدبانہ انداز میں سلام کرتا اور نظریں جھکا کر آگے پڑھ جاتا ڈاکٹر اعتبار میں حصر کی جنبش سے ان کے سلام کا جواب دی رہا تھا تھوڑا سا آگے جا کے دائیں جانے مڑتے ہی ایک بڑا دروازہ نظر آیا جس کی پیشانی پر روشن لفظوں میں لکھا تھا لیب آٹری لیب کے دروازے پر پہنچتے ہی لیڈی سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھول دیا آبر کو لیک کر ڈاکٹر اعتبار لیب میں داخل ہوا تو سفید کوٹ میں ملبوسک شخص آگے بڑھا وہ اس لیب کا انچارج تھا ڈاکٹر اعتبار نے اس سے ہاتھ میں لائیا اور پھر وہ تینوں ایک آفس میں داخل ہو گئے ڈاکٹر اعتبار نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے ساتھ ہانے والے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا ڈاکٹر ساجد یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں یہ اس ون والے تجربے میں ہماری معاونت کریں گے آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور تجربے کی تیاری کریں ڈاکٹر ساجد نے فوراں کھڑے ہوتے ہوئے کہا آئیے جب وہ دونوں جانے لگے تو ڈاکٹر اعتبار بولا ڈاکٹر ساجد یہ بہت سمجھدار نوجوان ہیں ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے ان کا نام عابر ہے ذرا ان کا خیال رکھیے گا جی بہتر ڈاکٹر ساجد یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا ڈاکٹر ساجد نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر مختلف احکامات جاری کیے ایک پرکشش نرس نے اسے ایک چھوٹے مگر آرامدے کمرے میں پہنچا دیا اس کے کپڑے تبدیل کروائے گئے ایک ڈیلا ڈھالا لباس اسے پہننے کو دیا گیا اس کمرے میں ٹیلی ویجن موجود تھا ایک کونے میں چھوٹا فریج بھی رکھا تھا جس میں ہر طرح کے مشروبات موجود تھے ایک بھاری بیٹھ کے ساتھ کمرے میں سوفا بھی بڑا تھا نرس نے تھوڑی دیر کے بعد آ کر بازو میں ایک انجیکشن لگایا اس انجیکشن کے لگتے ہی عابر کو ایک انوکھے سکون کا احساس ہوا نرس نے اس کے ہاتھ میں ریموٹ دیا اور بولی آپ چاہیں تو ٹی وی دیکھیں اگر فلم دیکھنے کا موڈ ہو تو ایک نئی فلم پلیئر میں موجود ہے وہ دیکھ لیجے گا ریموٹ ٹیبل پر موجود ہے کوئی مسئلہ ہو تو کال بیل کا بٹن دبا دیجئے گا میں آ جاؤں گی اوکے نرس کے جانے کے بعد اس نے ریموٹ ٹیبل پر رکھ دیا اسے ٹی وی یا فلم سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنا چاہتا تھا اسے تجربے کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی بلکل اندھیرے میں رکھا گیا تھا اسے اپنا گھر یاد آیا امی ابو اور سائمہ اس کے لیے کتنے پریشان ہوں گے اگرچہ ان سے فون پر کئی بار بات ہو چکی تھی لیکن اس نے انہیں جس انداز میں جو کچھ بتایا تھا اس سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جہاں ہے خیریت سے ہے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر یقین کرنا اتنا آسان نہ تھا وہ اس وقت کو کوستا تھا جب وہ آرزو کے چنگل میں بھسا تھا بھلا اسے کیا ضرورت تھی اس کے گھر جانے کی وہ چلتے پھرتے اسے اپنا کارڈ تھما گئی اور وہ کچھے دھاگے سے بند تھا اس کے گھر جا پہنچا یہ ایک غیر دانشمندانہ قدم تھا جو اس نے بلا سوچے سمجھے اٹھا لیا تھا آرزو ایک فرود لڑکی تھی ایسی ایار اور شاتر لڑکی کہ اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تو بھلا ہو سونے افتخار کا جس نے اس کی شخصیت کا پردہ چاک کر دیا ورنہ اسے زندگی بھر اس کے فرود ہونے کا پتہ نہ چلتا اس وقت وہ جہاں موجود تھا اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا یہ کون لوگ تھے کیا چاہتے تھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا ڈاکٹر اعتبار بظاہر ایک معصوم صورت شخص نظر آتا تھا اندر سے وہ کیا نکلے کیا کہا جا سکتا تھا بہرحال اب صبر کے سوا کیا چاہ رہا تھا وہ برید طرح جکڑا ہوا تھا اس قدر سخت بہروں میں تھا کہ یہاں سے نکلنا آسان نہ تھا ابھی وہ منتشر خیالی کا شکار تھا کہ نرس دستک دے کر اندر آ گئی اور بولی بلڈ چاہیے خون کس لیے؟ عابر نے پوچھا بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے اس نے کہا میرا خون بہت اچھا ہے کسی قسم کی ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں عابر مسکرا کر بولا اچھا نرس خوشدیری سے مسکرائی اور پھر اس نے سیرنج کے ذریعے خاصا خون نکال لیا سسٹر ایک بات بتائیں عابر نے خون سے بھری سیرنج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا اتنا سارا خون نکال لیا آپ کہیں خون پیتی تو نہیں؟ اللہ توبہ نرس حسی بغیر نہ رہ سکی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ نرس مختلف اوقات میں آتی رہی کبھی دوہ کھلانے کبھی انجیکشن لگانے کبھی بلڈ پریشر چیک کرنے اس طرح رات کے بارہ بچ گئے تب اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا وہاں اسے ایک بیڈ نومہ سٹریچر پر لٹھایا گیا عابر کے سامنے ایک بڑا مونیٹر لگا دکھائی دیا اس کے سٹریچر پر لٹتے ہی کئی ڈاکٹروں نے اسے گھیر لیا اس کے سر پر مختلف آلات فٹ کر دیئے گئے پاؤں اور ہاتھوں کو بھی مختلف تاروں سے منسلک کر دیا گیا جب تجربے کی تیاری مکمل ہو گئے تو ڈاکٹر اعتبار کو بلائیا گیا ڈاکٹر اعتبار نے ہر چیز کا معاینہ کرنے کے بعد آنکھ اور کان کے درمیان انجیکشن لگانے کا حکم دیا انجیکشن لگتے ہی آبر پر ایک غنود کی ستاری ہو گئی لیکن وہ بڑی حد تک خوش میں تھا اسے اپنے ارد گرد ہونے والی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی جی آبر صاحب اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اجازت ہے ڈاکٹر اعتبار کی آواز آئی جی سر آبر بولا اس وقت آپ کی عمر کیا ہے ڈاکٹر اعتبار نے سوال کیا جی چھبیس سال ہم آپ کو آہستہ آہستہ مرحل وار ماضی میں لے جائیں گے آپ تیار ہیں میں تیار ہوں غنود کی گہری ہوتی جا رہی تھی آبر کو اپنی آواز دور سے آتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی سوال و جواب جاری تھی ڈاکٹر اعتبار سجیشن کے ذریعے اسے ماضی کے دھنڈلکوں میں لے جا رہا تھا آہستہ آہستہ وہ بچپن کی حدود میں داخل ہو گئے تھے پانچ سالہ آبر اپنی بچپن کی یادوں کو دہرہ رہا تھا ڈاکٹر اعتبار کی نظریں مونیٹر پر جمعی تھی اسکرین پر کچھ اشکال نظر آ رہی تھی لیکن یہ واضح نہیں تھی ڈاکٹر اعتبار کی کوشش تھی کہ یہ یادیں یہ باتیں کسی طرح تصویری شکل اختیار کر لیں آبر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ واضح اور صاف طور پر نظر آنے لگے اچانک مونیٹر کی سکرین پر ایسی چیز نظر آئی کہ ڈاکٹر اعتبار کے ہوش اڑ گئے انارہ کے جانے کے بعد رانی پنکی اٹھ کر بیٹھ گئی اس وقت رات کے دو ڈھائی بجے تھے دیوار کے اس طرف سے کچھ مردوں کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھی یہ جواری تھے جنہوں نے قبرستان کو جوئے کا اڈا بنایا ہوا تھا یہاں روز ہی جوہ ہوتا اور روز ہی جھگڑا ہو جاتا تھا کچھ دیر زور زور سے آوازیں آتی پھر خاموشی چھا جاتی اس کے بعد کتے بھونکنا شروع ہو جاتے انسان اگر پیسو پر لڑتے تو کتے ہڑیوں پر جھگڑتے رانی پنکی نے اٹھ کر ذہن میں ٹہلنا شروع کر دیا ابھی کچھ دیر پہلے کی بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں کر ہوا تھا اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس پر غنودگی چھائی تھی اور اسی غنودگی کے دوران اس نے اس کے شہر میں داخل ہونے کی اطلاع دی تھی رانی پنکی نے ایسا شعوری کوشش کے تحت نہ کیا تھا بلکہ لا شعوری طور پر اس سے یہ الفاظ کہلوائے گئے تھے آخر ایسا کیسے کیا تھا کیا بگا نے اگر بگا نے کیا تو اس نے ایسا کیوں کیا ایسی اطلاع دے کر وہ انجو کو اس کے پیچھے لگانا چاہتا تھا ممکن ہے کہ اس کی اس حرکت کا مقصد انجو کو اس سے برگشتہ کرنا ہو وہ اب دشمنی پر اتر آیا تھا اسی لیے اوچے ہتھ گھنڈے استعمال کرنے شروع کر دیئے تھے رانی پنکی چاہتی تھی کہ کسی طرح تھوڑا وقت گزر جائے وہ انجو کے معاملے کو کسی طور انجام تک پہنچا دے بس اب دو گھر رہ گئے تھے گویا پلکوں کی سوئیاں نکالنا باقی تھی یہ سوئیاں نکل جائیں تو پھر وہ بگا سے نمٹے بڑے شیطان تک رسائی کا کٹھن مرحلہ تے کرے یہ ایک جان لیوہ عمل تھا اس عمل کے لیے چالیس روز درکار تھے ان چالیس دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ وہ بگا سے بات کیوں نہ کر لے اسے سمجھائے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناراضی ختم کر دے یہ بات ذہن میں آتے ہی اس نے ملاقات کا فیصلہ کر لیا اس نے چار پائے گسیٹ کر سہن کے وسط میں کی اور پھر اسے الڑ دی وہ الٹی کھاٹ کا جاب کرنا چاہتی تھی الٹی چار پائے کے گرد اس نے سات چکر کٹے اور پھر وہ پائنٹی کی طرف اس طرح بیٹھی کہ دونوں پائے اس کے ہاتھوں میں تھے دونوں پائے پکڑنے کے بعد اس نے زور زور سے جھومنا شروع کیا وہ ایک خاص انداز سے جھومتی جاتی تھی اور کچھ بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ایک پائے کو پکڑتی اور زور دار آواز میں پکارتی آ بگا گیارویں بار جب عمل دھورانے کے بعد اس نے زور سے پکارا آ بگا تب بگا تو نہ آیا جو چیز اس کے سامنے آئی اسے دیکھ کر رانی پنکھی پریشان ہو گئی وہ گھبرا کر بولی کالی تو ہاں میں خون میں ڈوبی آنکھیں سیاہ رنگت باہر نکلی ہوئی سرخ زبان والی عورت نے اپنی آمد کا کرخت آواز میں قرار کیا تو کیوں آئی ہے بگا کہاں ہیں رانی پنکھی سیدھی ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی مجھے بگا نے بھیجا ہے اس لیے آئی ہوں بگا کہاں ہے مجھے نہیں معلوم جواب میں بے اتنائی تھی وہ کیوں نہیں آیا رانی پنکھی نے پوچھا یہ سوال پوچھنے کا تجھے حق نہیں وہ تیرا غلام نہیں کالی نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ کیا ہے رانی پنکھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی بتا تو کیوں آئی ہے بگا نے کہا ہے کہ اگر زندگی چاہتی ہے تو بھینٹ دینا ہوگی انکشاف ہوا کیسی بھینٹ رانی پنکھی نے پوچھا تجھے اپنا خون دینا ہوگا کالی نے اپنی لمبی زوان ہلائی وہ اب میرے خون کا پیسہ ہو گیا رانی پنکھی کے لہجے میں دکھ تھا بگا کی رانی بن جا تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے راستہ بتایا گیا کالی تو اپنی حد میں رہ مجھے تیرے مشورے کی ضرورت نہیں رانی پنکھی غصے میں آ گئی پنکھی یاد رکھ تیری اکڑ ایک دن تجھے لے ڈوبے گی تنبیح کی گئی تو میری فکر چھوڑ وہ بات کر جو بگا نے کہی ہے کہا نہ تجھے خون دینا ہوگا کالی نے جواب دیا میرے خون کی ایک بونت چک کر اسے نشہ چڑھ گیا جا اس سے کہنا کہ پنکھی اپنے خون کی آخری بونت تک بھیٹ چڑھا دے گی لیکن وجود چاہتا ہے اس کے لئے راضی نہ ہوگی رانی پور عظم لہجے میں بولی چل ٹھیک ہے پھر بھیٹ دے کالی نے مٹی کا پیالہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا رانی پنکھی ایک جھٹکی سے غصے سے اٹھی اس نے چار پائی سیدھی کر کے دیوار کے ساتھ لگائی اور کچن میں جا کر ایک تیز دھار کی چھوڑی رکر بہار آ گئی لا پیالہ ادھر کر اس نے چار پائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی باہیں کلائی پر چھوڑی سے کٹ لگایا نس کٹتے ہی خون تیزی سے نکلنے لگا کالی نے پیالہ اس کی کلائی کے نیچے کر دیا جب آدھے سے زیادہ پیالہ بھر گیا تو رانی پنکھی نے اپنا ہاتھ کھنچ لیا پھر اپنی کلائی کی نس کو دباتے ہوئے بولی جا دفع ہو جا کالی نے یہ سن کر بھیانہ قہقہ لگایا اور پیالے سمید غائب ہو گئی اس کے جانے کے بعد رانی پنکھی باورجی خانے میں گئی اس نے ایک چھٹکی راکھ نس پر ڈالی اور اسے انگوٹھے سے دبا دیا بہتہ خون یک دم منجمد ہو گیا رانی پنکھی نے جن لمحوں بعد اپنا انگوٹھا زخم سے ہٹا لیا اور ایک گہرہ سانس لے کر چار پائی پر لیٹ گئی اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہت تھی ڈاکٹر اعتبار نے سکرین پر جو دیکھا وہ اس کی ہوش اڑا دینے کیلئے کافی تھا وہ پورے اتمنان سے آبر کی بچمن کی یادوں کو کرید رہا تھا اس سکرین پر کچھ غیر واضح اشکال ابر رہی تھی کہ اچانک ایک بلی نمودار ہوئی وہ کالے موں کی سفید بلی تھی پہلے وہ ایک حیولے کی شکل میں دھنڈلی نظر آئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک واضح شکل اختیار کر لی اور اتنی واضح ہو گئی کہ اس کا ایک ایک بال صاف نظر آنے لگا اس کی آنکھیں سرخ تھیں موں کالا جسم سفید اور پنجھے کالے تھے ابھی ڈوکٹر اعتبار اس کے بارے میں دجزیہ کر ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آئی اتنے میں وہ کالے موں کی سفید بلی ایکشن میں آ گئی اس نے سکرین سے سیدھی ڈوکٹر اعتبار پر جست لگائی اگر وہ غیر ارادی طور پر جھک نہ گیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے چہرے سے ٹکراتی اعتبار کو اس طرح اچانک جھکتے دیکھ کر وہاں موجود ڈوکٹروں کو بڑی حیرت ہوئی سر کیا ہوا انچارج ڈوکٹر ساجد نے فکرمندی سے پوچھا کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ڈوکٹر اعتبار نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا سر آپ نے کیا دیکھا ڈوکٹر ساجد بولا میں نے سرخ آنکھوں اور کالے موں کی سفید بلی دیکھی جو اچانک سکرین پر نظر آئی پھر اس نے سکرین سے نکل کر مجھ پر چھلانگ لگائی تو میں اس سے بچنے کے لئے نیچے جھکا ڈوکٹر اعتبار نے ساری بات تفصیل سے بتائی یہ سن کر وہاں موجود ساری سٹاف کے موں حیرت سے کھل گئے انہیں ڈوکٹر اعتبار کے بیان پر سخت حیرت ہوئی اس لیے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو اس بند لیب سے وہ بلی کہاں آئے ہو گئی اول تو سکرین سے کسی بلی کا مجسم ہو کر نکلنا ہی بائید اس غیاس تھا بل فرز اگر ایسا ہوا بھی تھا تو وہ بلی آخر گئی کہاں ڈوکٹر اعتبار کا اسرار تھا کہ اس نے جو دیکھا ہے وہ بچشم خود دیکھا ہے دیگر سٹاف پریشان آخر یہ کیوں کر ممکن ہے لیکن کیونکہ یہ باس کا فرمان ہے اس لیے کیسے جھٹلایا جاتا سب نے مان لیا کہ آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں ڈوکٹر اعتبار کیونکہ اپسیٹ ہو چکا تھا اس لیے تجربے کو فوری طور پر ملتوی کر دیا گیا عابر نیو قنودگی کے عالم میں تھا دو گھنٹے آئی سی او میں رکھ کر اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا ڈوکٹر اعتبار نے وہاں اس مسئلے پر مزید کوئی بات نہ کی وہ لیب سے نکل کر اپنے مین آفس پہنچ گیا وہ ذہنی طور پر پریشان تھا اس نے سونی افتخار کو بلا بھیجا وہ اس کی کول کی منتظر ہی تھی جیسے ہی اسے پیغام ملا وہ سر کے بل دوڑتی چلی آئی وہ کمرے میں داخل ہوئی ڈوکٹر اعتبار اپنے دونوں ہاتھ سے سر پکڑے بیٹھا تھا سونی کے مخصوص پرفیوم کے خوشبو پا کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا آو سونی کیا ہوا جی جا جی خیر تو ہے سونی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ڈوکٹر اعتبار سے کس وقت کس انداز میں بات کرنی ہے اور یہ اندازہ ڈوکٹر اعتبار کے طرزی تغاتب سے لگا لیتی تھی ڈوکٹر اعتبار کو سر پکڑے دیکھ طرف پریشان ہو گئی تھی اس نے آج تک اسے اس انداز میں نہیں دیکھا تھا وہ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے اس کے قریبہ کھڑی ہوئی اور بولی سر میں درد ہو رہا ہے کیا دبا دوں ارے نہیں ڈوکٹر اعتبار مسکراتا ہوا بولا سر میں درد نہیں ہو رہا میں ایک الجن کا شکار ہوں جی جا جی آپ اور الجن کا شکار یہ ناقابل یقین بات ہے کبھی کبھی ناقابل یقین باتیں بھی ہو جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ابھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے آپ تو لیب میں تھے کیا کوئی تجربے میں کڑ بڑ ہو گئی سونی نے کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا عابر تو بخیر ہے وہ ایک دو گھنٹے میں اپنے کمرے میں پہنچ جائے گا ڈوکٹر اعتبار نے سونی کا خدشہ دور کرتے ہوئے کہا ہر شخص اس بات سے انکاری ہے آخر ہوا کیا سونی افتخار نے فکرمندی سے کہا تجربہ اپنی منزلیں تیہ کر رہا تھا میری نظریں مونیٹر پر جمعی تھی میں پوری توجہ سے سکرین پر بنتی بگڑتی شکلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک کالے موں کی سفید بلی سکرین پر نمودار ہوئی اور اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں بلی نے سکرین سے سیدھی میرے اوپر چھلانگ لگائی اگر میں غیر ارادی دور پر جھک نہ جاتا تو یقیناً اس کا پنجہ میرے موں پر پڑتا ہائے نہیں سونی درمیان میں مداخلت کی یہ بنانا رہ سکی سنو آگے کیا ہوا ڈاکٹر اتبار نے اسے مداخلت کرنے سے روکا ہوا یہ کہ اس بلی کا پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گئی بند کمرے سے اس کا نکل سانا وہ ناممکن تھا لیکن وہ کمرے میں کہیں نہ ملی اور جب ڈاکٹروں کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ ایک بلی نے کس طرح میرے اوپر چھلانگ لگائی تھی تو وہ سارے کے سارے حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے بلی کو چھلانگ لگاتے دیکھا ہی نہیں تھا سونی میں کیا بتاؤں کہ ان کی انکار پر مجھے کس قدر شرمدگی ہوئی میں سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے پھر کیا ہوا بس پھر میں نے تجربہ ملتوی کر دیا اور لیپ سے یہاں چلا آیا یہ آپ نے بہت اچھا کیا سونی نے اس کے فیصلے کو سراہا میں کیا کرتا ذہنی طور پر اس قابل نہیں رہا تھا کہ تجربہ جاری رکھتا ڈاکٹر اعتبار بولا یہ واقعی بڑی انوکھی بات ہے سونی بولی سونی کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں جی مجھے پکا یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں سونی نے اس کی حوصلہ افضائی کی پھر اچانک اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی اس کی نظریں ڈاکٹر اعتبار کے چہرے پر تھی وہ پریشان گون انداز میں صوفے کی طرف دیکھ رہا تھا کیا ہوا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ ادھر صوفے پر دیکھو ڈاکٹر اعتبار نے اشارہ کیا کیا ہے صوفے پر سونی افتخار جہاں بیٹھی تھی صوفہ اس کے دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے رکھا تھا سونی نے اپنی گردن گھما کر صوفے کی طرف دیکھا صوفے پر کچھ نظر نہ آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی صوفے پر کالے موکی سفید بلی موجود تھی وہ اپنی سرک آنکھوں سے ڈاکٹر اعتبار کو گھو رہی تھی صوفے پر کھڑی ہو گئی جی جا جی صوفہ تو خالی ہے سونی صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی اتنے میں کالے موکی سفید بلی اپنے دونوں ٹھانگوں پر جھوکی اور اس نے سونی کے اوپر چھلانگ لگائی سونی بچنا ڈاکٹر اعتبار نے گھبرا کر کہا سونی پریشان ہو کر ایک طرف ہو گئی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ بچتی کس چیز سے اس نے پوچھا جی جا جی ہے کیا کچھ بتائیں تو سونی بلی ہے وہی لیب والی کالے موکی سفید بلی لیکن مجھے تو بلی کہیں نظر نہیں آ رہی سونی بولی تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ تو تمہارے کندے پر بیٹھی ہے ڈاکٹر اعتبار نے بتایا ہائے میں مر جاؤں وہ جلدی سے سوفے پر بیٹھ گئی اور اس نے نادیدہ بلی کو اپنے کندے سے دھکیلنے کی تصوراتی کاروائی کی ڈاکٹر اعتبار سفید بلی پر نظریں جمائے ہوئے تھا جیسے ہی سونی سوفے پر بیٹھی اس نے لمبی زقند بھری اور سیدھے ڈاکٹر اعتبار کے اوپر آئی اس کا موں کھلا ہوا تھا اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کالے موں کی سفید بلی کو اپنی طرف چھلانگ لگاتے دیکھ کر وہ فوراں میز کی آڑ میں ہو گیا بلی سامنے بردے سے ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے آغائب ہو گئی سونی نے ڈاکٹر اعتبار کو میز کی آڑ میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا وہ جب اٹھ کر میز کے نزدیک آئی تو اس نے ڈاکٹر اعتبار کو میز کے اندر گھسا بیٹھا دیکھا سونی وہ کدھر گئی ڈاکٹر اعتبار نے سونی کے پیر دیکھتے ہی پوچھا جی جا جی یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے سونی نے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا ڈاکٹر اعتبار شرمندہ شرمندہ سا میز کے نیچے سے نکل آیا دو تین گہرے سانس لے کر اس نے میز پر رکھا ہوا پانی پیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور خالی نظروں سے سونی کو دیکھنے لگا آپ پریشان نہ ہوں یہاں اس کمرے میں کوئی چیز موجود نہیں اصل پریشانی میری یہی ہے ڈاکٹر اعتبار بولا جو میں دیکھتا ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آتا افسوس سونی تمہیں بھی نہیں بائی گوڑ جی جا جی میں صحیح کہہ رہی ہوں سونی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن آپ کی کیفیت بتا رہی ہے واقعی کوئی چیز ہے جو آپ کو ستا رہی ہے آپ ذرا دوبارہ پوری تفصیل سے ساری بات دورائیں ڈاکٹر اعتبار نے دوبارہ ساری بات پوری جزیات کے ساتھ سنا دی سونی افتخان نے ساری بات سن کر کہا کہیں اس بلی کا عابر سے تو کوئی تعلق نہیں سونی ایسا ہو سکتا ہے وہ ایک غیر معمولی لڑکا ہے یہ بات مجھے تجربے کے دوران محسوس ہوئی یوں بھی بائی فیس وہ بہت چارمنگ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بلی کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ کالے موں کی بلی صرف مجھے ہی کیوں نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے جیسے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہو ڈاکٹر اعتبار الجھن کا شکار تھا کیا اس واقعے کا عابر کو علم ہے سونی نے پوچھا میرے خیال سے نہیں اس وقت وہ ٹرانس میں تھا ڈاکٹر اعتبار نے بتایا اس وقت عابر کہاں ہے سونی نے سوال کیا آئی سیو میں ہوگا ٹھیروں میں پوچھ کر بتاتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر دبا کر اس نے عابر کے بارے میں معلومات کی ادھر سے بتایا گیا کہ وہ وقت سے پہلے ٹرانس سے نکل آئے پس آدھے گھنٹے میں انہیں اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے گا ریسیور رکھ کر وہ سونی سے مخاطب ہوا آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے روم میں چلا جائے گا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کر لوں سونی نے کہا ہاں کر لینا ڈاکٹر اعتبار بولا اس سے پوچھنا کہ کیا اس کے بچمن میں اس طرح کی کوئی بلیز کی گھر میں رہی ہے جی ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے سونی نے اٹھنے کے لیے پرتولے جی جا جی میں چلوں نہیں بیٹھو میں چائے مانگواتا ہوں ڈاکٹر اعتبار جس الجن کا شکار تھے وہ اس حال میں تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا سونی سے اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس وقت اس سے کسی ایسی ہی رفاقت کی ضرورت تھی آدھے گھنٹے کے بعد سونی اس کی کمرے سے نکلی آبر کے اپنے کمرے میں جانے کی اطلاع اسے مل چکی تھی وہ سیدھی آبر کے پاس پہنچی دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے اسے بڑے سپور سکون انداز میں بیٹھ پر لیٹے پایا سونی کو دیکھتے ہی ووٹ کر بیٹھ گیا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بولی آبر صاحب آپ لیتے رہے سونی صاحبہ خدا نہ خاصتہ کوئی مریض ہو رہی ہوں وہاں لیب والے مجھے کچھ اسی طرح ٹریٹ کر رہے تھے میں ان سے جان چھڑا کر چلا آیا آبر نے ہستے ہوئے کہا کہیے کیسا رہا ایکسپیریمنٹ سونی نے حضب معمول اس کے بیٹھ پر براجمان ہوتے ہوئے کہا یہ بات تو ڈاکٹر اعتبار ہی بتا سکتے ہیں آبر بولا اچھا رہا یا برا مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا میری ان سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک غیر معمولی آدمی ہیں سونی نے آبر کی آنکھوں میں مسکرہ کر دیکھا very special سونی صاحبہ آج کے معاشرے میں کسی معذور کو special کہا جاتا ہے یہ کہہ کر وہ ہسا آپ ایسے special ہیں جس نے ہمیں مفلوچ کر دیا ہے سونی نے اپنی ذہانت دکھائی اللہ نہ کرے آپ کو کبوتروں میں دلچسپی ہے سونی نے گرہ کھولنا شروع کی نہیں آبر نے جواب دیا بلیوں وغیرہ سے لگاؤ ہے سونی نے دوسرا سوال کیا نہیں کیوں پوچھ رہی ہے آبر پریشان ہوا گھر میں بھی کبھی کسی نے کوئی بلی نہیں پالی سونی نے ایک نیا سوال کیا نہیں میری گھر میں کسی کو ایسا شوق نہیں وہ بولا گھر میں اکثر بلییاں آ جاتی ہیں کبھی آپ نے کالے موں کی سفید بلی جس کی دوم اور پاؤں بھی کھالے ہوں اپنے گھر میں آتی جاتی دیکھی نہیں آبر نے مسکراتے ہوئے کہا سونی صاحبہ یہ آپ نے کس قسم کی تحقیق شروع کر دی دراصل بات یہ ہے کہ آپ پر جو تجربہ کیا گیا ہے اس میں ایک بلی کی نشاندہ ہی ہوئی ہے ڈاکٹر اعتبار براہ راست آپ سے اس مسئلے پر بات کریں گے میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ میرے لاشعور سے کوئی کالے موں کی سفید بلی نکل آئی ہے آبر نے ہستے ہوئے کہا ہاں شاید سونی نے اس کی تائید کی ارے آبر بے اختیار چونکا اس کی نظریں بند دروازے پر تھی جہاں ایک کالے موں کی سفید بلی پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی خیریت کیا ہوا سونی نے اس کی نظروں کے تاقب میں دروازے کی طرف دیکھا اس کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا اتنے میں وہ سفید بلی تیزی سے اٹھی دوڑتی ہوئے آگے آئی اس نے صوفے پر چھلانگ لگائی اور اس کی پشت پر چڑھ کر اپنی سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور وہیں سے ان کی طرف چھلانگ لگائی آبر فوراں نیچے جھگ گیا سونی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ نادیدہ بلی کمرے میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے آبر پر چھلانگ لگائی ہے لیکن وہ یہ اندازہ نہ کر سکی سونی کے چھلانگ اس نے آبر پر نہیں خود اس پر لگائی ہے کالی مونکی سفید بلی چھلانگ لگا کر سونی کے کندے پر سوار ہو گئی اس بار اسے اپنے کندے پر شدید بوجھ محسوس ہوا وہ بے سخت نہ نیچے جھگ گئی سونی صاحبہ بلی آبر نے اس کے کندے کے طرف اشارہ کیا ہائے میں مر جاؤں سونی نے اپنے بائیں کندے کے طرف ہاتھ بڑھا کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا وہ بلی اسے دکھائی دینا محسوس ہوئی سفید بلی سونی کے کندے سے نیچے اتری اور اپنے دو پنجے آبر کے گھٹنے پر رکھ کر مو اٹھائے اسے دیکھنے لگی پھر اس نے آبر کے گرد دو تین چکر لگائے چھلانگ لگا کر بیٹ سے اتری اور دروازے کے پاس جا کر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی سونی سہمی نظروں سے آبر کو دیکھ رہی تھی اس کے کندے سے بوجھ اتر گیا تھا اس نے سمجھ لیا تھا کہ بلی اب اس کے کندے پر نہیں ہے وہ آبر کو بغور دیکھ رہی تھی اور اس کی حرکات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بلی اسے نظر آ رہی ہے بلی کی حرکت کے ساتھ اس کی نظریں بھی گھوم رہی تھی بلاخر اس کی نظریں دروازے پر جم گئی گئی؟ سونی نے اتبنان کا سانس لیتے ہوئے آبر سے پوچھا ہاں گئی کیا وہ آپ کو نظر آئی؟ نہیں سونی نے فوراں خود کو سنبھال لیا لیکن وہ آپ کو نظر آ رہی تھی ہم؟ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا اس کا موں، دم اور ٹانگیں کالی تھی بقیہ جسم سفید اور آنکھیں ایک تم سرخ تھی آپ اسی بلی کے بارے میں مجھ سے دریافت کر رہی تھی؟ آبر نے پوچھا جی اسی بلی کے بارے میں پوچھ رہی تھی آپ دوسرے آدمی ہیں جسے یہ بلی نظر آئی ہے آپ اسے دیکھ کر خوف زدہ تو نہیں ہوئے؟ سونی نے دریافت کیا نہیں میری ساتھ اس کا سلوک بہت دستانہ تھا آبر نے بتایا لیکن ڈاکٹر اعتبار کے ساتھ اس کا سلوک بڑا جارہانہ ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہو یہ کہہ کر وہ فوراں بیٹ سے اٹھ گئی میں چلتی ہوں پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی باہر نکلتے ہی اس نے اپنا موبائل فون آن کر کے ڈاکٹر اعتبار سے رابطہ کیا فون ریسیف ہوتے ہی سونی بولی آپ اس وقت کہاں ہیں میں راستے میں ہوں اسلام آباد جا رہا ہوں کل دپہر تک واپس آ جاؤں گا ڈاکٹر اعتبار نے بتایا اوکے سونی سفید بلی سے متعلق اطلاع دینے کیلئے بے چین تھی وہ بیتابی سے بولی جی جا جی میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا نا کہ اس کالی موکی بلی کا آبر سے تعلق نہ ہو تو کیا اس کا تعلق نکل آیا ڈاکٹر اعتبار نے پوچھا ارے جی جا جی میں اس کے کمرے میں بیٹھی بلی سے متعلق سوالات کر رہی تھی کہ وہ کم وقت نمودار ہو گئی کیا تم نے دیکھی ڈاکٹر اعتبار نے سوال کیا نہیں مجھے تو نظر نہیں آئی لیکن اپنے کندے پر اس کا بور ضرور محسوس کیا کلمہی ضرورت سے زیادہ وزنی ہے لیکن آبر نے اسے بہت اچھی طرح دیکھا اس نے جو ہلیا بیان کیا وہ وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا سونی نے گہرا سانس لیا شکر ہے کسی اور نے بھی دیکھا کوئی گواہ ملا ورنہ میں تو ذہنی الجن کا شکار ہو گیا تھا ڈاکٹر اعتبار کی لہنے سے خوشی جھلک رہی تھی ایک بات بتاؤ سونی کیا وہ عابر پر جھپٹی تھی نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا رویہ دوستانہ تھا اچھا ٹھیک ہے پھر کل بعد دوپہر تم سے ملاقات ہوگی اوکے ایک کیر یہ کہہ کر ڈاکٹر اعتبار نے رابطہ منقطع کر دیا سونی بات کرتی ہوئی ابھی ریسٹ ہاؤس کی باؤنڈری سے نکلی ہی تھی اس نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک دیئے ڈاکٹر اعتبار نے کہا تھا کہ وہ کل دوپہر تک آئے گا اس کا مطلب تھا کہ آج کی رات وہ تمام پابندیوں سے آزاد تھی کچھ سوچ کر وہ مسکرائی اور واپس عابر کے کمرے کی طرف چل دی موسیقی